اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے گلرید اور آپ لوگ ongoing دیکھ ہم تھامنیل میں دیکھ ہی لیا ہوا کہ آج ہم کیا چیز تیار کرنے والے ہیں دوستو آج ہم نے ہنگر الہ ماری تیار کی ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک بنیاد اچھی لگئی ہے جو چیز ہم نے لگئی ہے اچھی لگائی ہے ایسے ہم لوگ پرانے وقتوں میں چیز تیار کرتے تھے جو پرانے وقت میں ہم لوگ فنیچڈ تیار کرتے تھے تک ہیر ہم تو پرانے وقتوں میں لکڑی سی میں تیار کرتے تھے لیکن یہ شیٹ ہے لیکن ہم نے پھر بھی اچھی کوائلٹی میں پالش کیے ٹھیک ہو گیا دوستو اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کے پر آپ لوگ ویڈیو وہ دیکھیں تو دوستو یہ چاکمٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چاکمٹی ہم فلنگ میں استعمال کریں زیادہ تر یہ دیکھ لیں دوستو پاورڈر کی طرح سفید پاورڈر دیکھ لیں دوستو دیکھ لیں دوستو کبھی کافی ہے اس کے بعد ہمارے پر یہ کالا ٹالی کلر ہے اس کی پچان یہاں سے ہوتی ہے یہ براؤن کلر ہے دیکھ لیں دوستو اسے کم کالا ٹالی کلر کہتے ہیں دیکھ لیں دوستو اسے کام نے صرف دو چمک ڈال دیا ہے زیادہ ہم نی ڈالیں گے دیکھ لیں دو دو چمک کے حساب سے آگا یا میں انتازنے سے ڈال رہا ہوں آپ میرمینٹ کر لیں بیش besoin دیکھ لیںدوستو اس کا ہم نے آدھا چمنٹ ڈالنا ایک چمچ آدھا چمنٹ بس اس سے زیادہ نہیں دیکھیں دوستو یہ لال ٹالی کلر تھا سوری میں بتانا بھول گئے یہ لال ٹالی کلر تھا اور اس کی پہچان جہاں سے ہوتی ہے یہ لال یہاں پہ ہوگا زیادہ لال نہیں ہوگا کم لال ہوگا اور یہ پیلر ٹالی کلر ہے اس کی پہچان میں کیمرہ میں امیج کی طور پر دے دوں گا کیونکہ یہ ہم نے یہ کھلا لیا تھا دیکھ لیں دوستو یہ ہم نے اس کا ڈیڑھ چمچ دیکھ لیں دوستو اب کرتے ہیں ہم اسے مکس تو دوستو اب ہم ڈالیں گے گلو دیکھ لیں گلو ہے یہ جا رہا ہے گلو آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں دوستو ایسے آپ نے گلو ڈالنا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ استعمال کر رہے لیں بس گلو میں طاقت ہونے چاہیے تھوڑا سی اور آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتا ہوں بس دوستو کافی اتنا اس کے بعد ہم نے نورمال واٹر لینے یہ بالکل سادھا پانی ہے جسے آپ کوئی سپریٹ کوئی تھنڈر نہ سمجھے یہ نورمال پانی ہے اسے ہم پانی یہ ہم اسے ہم مکس کرتے ہیں آپ دیکھ لیں دوستو ہم نے اس فلم کو ساری مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ساری مکس کر لی ہے دیکھ لیں دوستو اس کلر کو دیکھ لیں کلر کو پہچان لیں اس کلر میں آپ کی ٹھیک ہے فیلنگ اس میں کلر کم زیادہ ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں ہم لوگ اسے کلر ٹیچنگ میں جب ہم کلر میچ کرتے ہیں فنیچر پہ تمامی سے برابر کر لیتے ہیں آسانی سے دیکھ لیں دوستو یہ کلر دیکھ لیں آپ لوگ تو دوستو یہ علماری میں نے خود بنائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سے اب ہم نے صحیح پروپر فیلنگ ملانا ہے ہم نے جو یہاں پہ مشکل سے فیلنگ بعد میں کیونکہ اوپر پلے لگانے اس کے بعد ان جگہوں میں ہماری مشکل سے فیلنگ لگے گی تو ہم یہاں پہ پہلے لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کی جو پلے وغیرہ وہ ہم لگائیں گے تو دوستو میں فیلنگ لگاتا ہوں دیکھ لیں دوستو پہلے ہم یہاں پہ فیلنگ لگاتا ہوں جتنا ہم سے کلر یہاں کا برابر ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیں دوستو اچھی طرح فیلنگ لگائیں یہاں پہ ہماری اچھی طرح فیلنگ کئی بار نہیں بھی لگتی تو کوشش کیجئے گا کہ یہاں پہ اچھے طریقے جتنی بار آفیلنگ لگا سکتے لگائیں یہ جگہ آپ کی پلے ان ہونی چاہیے دیکھ لیں دوستو تو دوستو یہ ہے لگدانی کی پالش آپ نے جب بھی لگانے اسے چھان کی لگانا ہے یہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جب بھی اسے لگانے یہ پہلے لگانے کی پالش کو ہمیشہ چھان کی لگانا ہے یا پھر جو اوپر سے یہ کہ اب اندر گان نہیں آیا یہ نیچے دیکھ لیں آپ دیکھ گانت ہے اس کے یہ اندر نہیں جانا چاہیے کسی بھی کیمت پہ دوستو تو پالش لگاتے پہ ہiamente ہاں یہ ململ ہے یہ بڑا ململ ہے ہم نے اس سے کٹ لیا پہلے اس سے کٹ طرح ہم اس سے لگاتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گئے کہ ہم کیسے کیسے لگاتے ہیں چلیے دوستو دوستو آپ لوگ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں میں ہم نے فیلنگ لگائی تھی اب ہم اسے طاقت ملاؤ رہی ہیں یہ جو جگہ اب ہم اسے طاقت ملاؤ رہیں گے جتنی ہماری طاقت اس کے اندر ہم لگا اللہ سگیں گے آپ مطنی اس کے اندر طاقت لائیں گے دوستو اس کے اوپر آپ نے صرف سادھی پالش حاصل لگانا ہے کوئی اندر رنگ نہیں ملا ہوا ہے دیکھنے دوستو اس کے اندر صرف سادھی پالش آپ کی لگنی چاہیے جتنی اچھی طرح آپ لگا سکتے ہیں طرح جتنی لگا سکتے ہیں دیکھنے دوستو فیلحال ہم صرف انہی جگہ پہ لگا رہے ہیں ان کے بعد پھر ہم بقایا جگہ پہ لگائیں گے دیکھنے دوستو تو دوستو اس کے ہم نے پلے لگا دیئے تھے یہ ہم نے اسی فٹنگ اس کی نہیں دکھائی کیونکہ ہم نے اس کی پوری علماری تیار کار کے آپ کو نہیں دکھائی تو ہم ضرور اس کے آپ کو پلے فکس کر کے دکھاتے ہیں اور پہلے ہم ہمیشہ کبھی پانی لگاتے ہیں کبھی فلنگ لگاتے ہیں کبھی ایمری پیپر لگاتے ہیں آج ہم پہلے لگائیں گے اس کے اوپر پالش ہم نے فلنگ صرف انہی جگہ پہ لگائی تھی کیونکہ یہاں پہ اندر ہاتھ پھر ایمری پیپر نہیں پڑھائی گا تو دوستو اب ہم پہلے پالش لگائیں گے اس کے بعد ہم آگے فلنگ وغیرہ لگائیں گے ہم پہلے ہمیشہ فلنگ لگاتے ہیں یا رگمار لگاتے ہیں تو دوستو اس کے اندر ہم پالش ڈالیں گے یہ بوتل کا نیچے کا حصہ ہے دیکھنے دوستو یہ ہے لاکدانی کی پالش آپ لوگوں نے یہ گاند جو ہے یہ نیچے ہی رہنے دینا آرہا ہم سے اوپر سے ڈالنے ہلانا نہیں ہے اگر آپ پھلائیں گے تو ململ سے آپ لوگ چھان لیں یہ کسی اور چیز سے آپ لوگ چھان سکتے ہیں آرہاں سے دیکھ لیں اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم یہ ڈال رہے ہیں دیکھیں دوستو اندر گاند اس کا نہیں آیا ابھی بھی یہ دیکھ لیں نیچے بچ گئے گا اوپر نہیں آیا آرہاں سے بالکل آرہاں سے آپ نے ڈالنا ہے اب لگاتے ہیں ہم پالش اس کو تو آپ نے جب بھی ململ لگانا ہے اگر آپ لوگوں کا پرانا کپڑا ہے تو اسے آپ پہلے اس طرح کھولیں اور صحیح کریں آپ لوگ اسے جھاڑیں یہ اوپرا نرم ہے ہے یہ دیکھنے دوستو نیچے سخت ہے اوپر نرم ہے ہم یہ جگہ اپلائی کریں گے یہ ڈال رہے ہیں ہم لگدانی کی پالش میں اب آپ اس کی لوگ دیکھیں یہ شیٹ ہے شیشن میں بورڈ یہ دیکھنے دوستو بتائیں آپ کو اس کی لوگ کیسے لگ رہی ہے آپ لوگ کمنٹ موقع میں ضرور بتائیں دوستو آپ لوگ ویڈیو ہماری کافی دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب بھی کر رہے ہیں یہ دیکھنے دوستو تو دوستو یہ فیلنگ ہے آپ اسے ہم نے ذرا پانی میں نرم کیا زیادہ ساخت نہیں رکھا نرم رکھا ہم نے پہلی کی طرح ساخت نہیں رکھنا اور آپ دیکھ لیں میں اسے لیپ کی طرح ایک لگا رہا ہوں یہ دیکھنے دوستو اچھی طرح آپ نے اسے لیپ دے لیپ دیکھنے جب آپ اس کے اندر گھور کریں گے لکڑی کے اندر بھی ہوتی ہیںئر شیٹ کے اندر بھی ہوتی ہے ہے صرف کیاں آپ اس پر گھور کریں گے کہ ان کے نسہ بغیرہ ہے نہیں تب آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر نسی ہیں آپ نسوں کی بھرائی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ پالے فلنگ سے بھی گلدیں اور پالشیں بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر امری پیپر لگائیں گے پھر جو ہماری پالش ہوگی اس سے ہماری نسو کی بھرا ہی ہوگی پہلی پہ ہم نے صرف اس سے رفت کیا تاکہ اس کے اوپر فیلنگ کھڑی ہو جائے امری پیپر آسانی سے لگ جائے فیلنگ آسانی سے اتر جائے بہت خوبصورتی سے یہ کام ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے بہت آپ کو یہ کام پسند آئے گا تو دوستو یہ فیلنگ کپلیٹ ہو چکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ پرانا امری پیپر لگانا ہے ہم نے نئے نہیں لگانا پرانا لگانا ہے اور اس کے اوپر جتنی فیلنگ لگی ہوئے ہم نے اسے صاف کرنا ہے نیچے سے شیٹ نظر آنی چاہئے اور زیادہ نئے ریکمال سے نہیں رکھنا یہ ہم پرانے ریکمال لگا رہے ہیں پرانے ریکمال لگانا ہے اور یہ دیکھنے دوستو دیکھنے دوستو یہاں سے یہ صاف ہو چکا آپ کو کیمرہ میں نصے نظر نہیں آرہی ہوں گی لیکن مجھے کلیر یہاں پر نصے نظر آ رہی ہے دوستو آپ لوگوں میں بالکل ایسی صاف کر رہی ہے فیلنگ بالکل اتار رہی ہے نیچے سے شیٹ نہیں خراب ہو نیچے یہ فیلنگ بالکل اتار رہی ہے دوستو یہ ہے thinner ہے یہ صرف thinner ہے اور دوستو یہ دیکھنے یہ ہے کار پینٹ یہ دیکھنے دوستو کار پینٹ یہ کار پینٹ ہم استعمال کریں گے اس کی اوپر اس کی اوپر ہم ویسے سیلر استعمال کرتے ہیں لیکن کار پینٹ جو ہوتا ہے یہ کافی زیادہ طاقت دیتے فرنیچر میں بہت اچھی بھرائیت میں دیتا ہے اور طاقت بھی بہت زیادہ دیتا ہے فرنیچر کو آپ کو کئی وقت تک خراب نہیں ہونے دے گئی تو یہ ہم بالکل کام ڈالیں گے دیکھنے دوستو یہ دیکھنے دوستو بالکل دیکھ لیں آپ لوگ کتنا ہم نے ڈالا ہے صرف ایسا کہ گیل ہی ہوا ہے اور یہ شہد کی طرح ہوتا ہے بلکل یہ مکھی ہوتا ہے نا شہد وہ ہوتا ہے مد مکھی والا جو ہم سائیڈ پر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر تھنر دیکھنے دوستو یہ تھنر بس تھنر آپ نے زیادہ ڈالنا ہے وہ کم ڈالنا ہے اور دوستو اب یہ ہمارے پاس ہے مل مل اسی سے ہم لگائیں گے تو ہم یہ کاٹ لیتے ہیں اور دوستو یہ دیکھ لیں اسے ہم مکس کرتے ہیں اچھی طریقے سے اگر کام ہوگا تو ہم وہ ڈال لیں گے سندر اگر کام ہوگا تو تو دوستو اس کے ہماری جتنی کٹائیوں نہیں تھے وہ ہو چکی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے اگمار لگایا ہے نیچے ہماری جو اچھی نسیں وہ ہمیں آپ کلیرلی نظر آنے لگے ہیں فیلنگ ہماری ساری اتر چکی ہے تو ہم یہ لگا رہے ہیں کھوٹ پھولی دیکھ لیں دوستو اب آپ کو اس کی لوگ بھی بہت پیاری لگ رہی ہوگی دوسرا دوستو اس کی بھرائیں بہت اچھی ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہے جتنی آپ کے اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کی بھرائیں جتنی آپ کہا سکتے ہیں اتنی اس کی اچھی بھرائی ہوتی ہے دوستو اس لیے یہ میں لگانے میں کوئل کمپرواز نہیں کروں گا دیکھ لیں دوستو تو دوستو اس پوزیشن کے بعد ہم ڈسٹیمپر لگا رہے ہیں اور ڈسٹیمپر ہم کون سے لگا رہے ہیں ہم اس کمپنی کا لگا رہے ہیں بریٹو کمپنی کا تو ہم آپ ڈسٹیمپر لگاتے ہیں اسے ہم نے پانی میں مکس کی ہے اسے ہم نے زیادہ پتلہ نہیں رکھا دوستو دیکھیں اس کے اندر ہم نے پانی سے مکس کی ہے آپ لوگوں نے پہلے کونوں پر لگانا ہے جتنی اچھی طریقے سے آپ کونوں میں لگا سکتے ہیں جتنی اچھی طریقے سے آپ کونوں میں لگا سکتے ہیں اتنا اچھار طریقے سے آپ لگائیں اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے کام پڑھ دو سے تین کوڈ لگائیں گے تین کورٹوں کام سے کام ہم اس کے لگائیں کیے لگائیں گے یہ دیکھ لیں دوستو ایسے ہی آپ نے بھی لگانا یہ سارا میں لگا لیتا ہوں دیکھ لیں دوستو یہ سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ شروع کریں دوستو اب ہم بنانے جارے ہیں کلر جو ہمارا ٹیچنگ میں استعمال ہوگا ہم نے یہ ہاف ٹیچنگ لگانی ہے جس سے کہ اوپر ہمارا کلر بہترین لگے گا تو دوستو پہلے ہم لے لیتے ہیں ململ کو ململ کو کھول لیتے ہیں یہ اس کے اوپر رکھتے ہیں دیکھ لیں دوستو یہ ہے لکھدانے کی پالش یہ دیکھ لیں دوستو یہ میں بنا چکا ہوں اس کا لیکن میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے ویزٹ کر لینا دیکھ لیں دوستو یہ نیچے گاند رہ گیا تھا اس لئے ہم نے یہ چھان لیا اس کے بعد یہ پیلا پھولا کلر ہے پیلا پھولا کلر آپ کو پتا ہونے چاہیے جو پیلا ٹالی کلر ہوتا ہے وہ ہلکا سا Black ہوتا ہے اور پیلا پھولا جو ہوتا ہے وہ بالکل Yellow ہوتا ہے بالکل Yellow ہوتا ہے تو یہ میں ڈال رہا ہوں بس دوستو اب ململ کا ہمیں کپڑا کتنا چاہیے کپڑا ہمیں بالکل تھوڑا سا چاہیے دیکھ لیں پہلے میں یہاں سے کٹتا ہوں اتنا میں کٹ لیتا ہوں پہلے یہاں سے لیکن اب میں یہاں سے کٹ ہوں گا یہ دیکھ لیں دوستو یہ میں ململ کا کپڑا بلکل چھوٹا سیسماعہ لکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں دوستو زیادہ بڑا کپڑا یہ نہیں ہے اسے اچھی طرح مکس کرتے ہیں پہلے چلیئے دوستو اب ہم آپ کو لگا کے بھی دکھاتے ہیں تو دوستو اس کی جتنی بھی سفید جگہ ہے ہم وہاں پہ یہ لگائیں گے دیکھ لیں دوستو یہاں پہ سفید جگہ ہے احتیاط سے تاکہ ہمارا اس کلر کے اوپر نہیں لگنا چاہیے اس کلر کے اوپر لگنا چاہیے ہم آ رہے ہیں دیکھ لیں دوستو تو دوستو یہ ہے ململ آپ کے سامنے جتنی میں نے کٹی ہے آپ بھی اتنی کٹیں چھوٹی سی ململ ہے تو اسے رکھیں آپ سائیڈ پہ ہم لوگ اور دوستو آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا آپ رنگ کتنا ڈالتا ہے تو یہ گھتا آپ لوگوں کے سامنے تو لال ٹالی کلر کام ہم صرف ڈالیں گے آدھا چمچ زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ پھر کلر لال تیز ہو جاتا ہے پھر تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لال کا آدھا چمچ ڈال دیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے پیلے ٹالی رنگ جو ہمارا پیلے ٹالی کلر ہم وہ رنگ ڈالیں گے اس کا ہم نے ایک چمچ ڈالنا ہے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے دوستو یہ کالا ٹالی کلر ہے اس کا ہم زیادہ ڈیڑھ چمچ ڈالیں گے اس سے زیادہ نہیں صرف ڈیڑھ چمچ میں تو کلر زیادہ بلیک کی طرف چلا جائیں لال کام ہے لال میں تھوڑا اور ڈالوں گا کتنا لال اور جانے دیں گے آپ آدھا چمچ اپنا حساب رکھیں آدھا چمچ ایک چمچ ڈیڑھ چمچ اس کا آدھا چمچ ہم ڈالیں گے لال ٹالی کا پیلے ٹالی ہم ڈیڑھ چمچ ڈالیں گے یہ آپ نے حساب رکھنا ہے اپنے ذہن میں اسے اوپر نیچے نہیں ہونے چاہیے نہیں تو کلر میں فارق لائے گا تھوڑے بہت کی تو خیر ہے لیکن زیادہ نہیں ہونے چاہیے کلر میں فارق یہ ہم ڈال رہے ہیں لاغنانی کی پالی اسے کرتے ہیں مل مل سے چمچ نہیں کرنا یا کسی اور چیز سے مل مل سے یہ آپ لوگ انہیں مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کر رہے ہیں جتنا اچھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اسے کرتے ہیں سائیڈ پہ اگر آپ کو پتہ نہ چلے اگر آپ کو نہیں پتہ چال رہا بھئی کلر ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ لوگ ایسے لگا لیں اور پھر اپنی لکڑی کے ساتھ میچ کریں پھر آپ کو پتہ چاہے گا کون سا کلر زیادہ ہے کون سا کم ہے تو دوستو آپ لوگ یہ وائٹ وائٹ جگہ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ لگانی ہے یہ ٹیچنگ دیکھ لیں دوستو یہ ہم نے بلکل پیار سے لگانی ہے آرام آرام سے کوئی جلدبازی ہم نے اس پہ نہیں کرنی دیکھ لیں دوستو دیکھ لیں دوستو اس کے اوپر آپ لوگ گرین بنا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل بہت آسان ہے دیکھ لیں دوستو یہ پھیلے پھلے کے اوپر آپ گرین کئی طریقے سے بنا سکتے ہیں جو سے گرین چاہے آپ بنا سکتے ہیں تو دوستو میں سہارا لگا لیتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو دوستو اب بھی آپ کو گیمرہ میں اس کی شائننگ اس کی جو لوگ ہے وہ زیادہ تیز آ رہی ہو لیکن ہمیں بلکل ٹھیک آ رہی ہے تو اب ہم اس کے اوپر سادی پالش لگاتے ہیں سادی پالش کا ہم نے صرف ایک کوٹ لگانا ہے تاکہ جو ہم نے ٹیٹنگ لگائی ہے اپلا کلر لگائے وہ ہمارا برابر ہو جائے وہ ہمارا طاقت نہیں آ جائے تو دوستو یہ دیکھ لیں میں صرف سادی پالش لگا رہا ہوں اندر کوئی کلر ایڈ نہیں کیا میں نے دیکھ لیں دوستو اب یہ مجھے کافی بہتر نظر آ رہا ہے بہت اچھی اس کی لوگ اس وقت آ رہی ہے آپ کو اس کی کیمرا میں زیادہ لوگ تیز نظر اور اس کا کلر آ رہا ہو لیکن اس وقت یہ ٹھیک ہے تو دوستو یہ شائننگ آپ لوگوں کے سامنے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اسی سے ہم اپلائی کریں گے دیکھ لیں دوستو یہ شائننگ میں پہلے میں تیار کار چکا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا دیکھ لیں دوستو بس اتنی کافی ہے اور اس کے اندر ہے تھنر دیکھ لیں دوستو یہ تھنر آپ نے کم رکھنا ہے زیادہ نہیں رکھنا بس تھنر آپ کیوں کہ آپ لوگ تھنر نہ ڈالیں تو بہتر آپ لوگ شائننگ کام ہی رکھیں جیسے آپ یہ ہوگی ویسے ہی آپ استعمال کریں دوستو یہ دیکھ لیں آپ یہ ململ ہے اسے اب ہم فنکسنگ لگائیں گے یہ ہمارا ململ پہ استعمال شد ہے آپ جتنی باہر چاہے استعمال کر لیں بس ململ کو خراب نہیں ہونے دینا پھٹنے نہیں دینا پھٹ گیا تو ململ ضائع دوستو آپ چلتے ہیں فنکسنگ کو لگاتے ہیں تو دوستو ہم ہم نے اس کے لاکھ وغیرہ لگا دی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے لاکھ وغیرہ سارے کمپلیٹ کر دی ہیں دیکھ لیں دوستو اندر سے ہم نے اس کا سارا ڈسٹیمپر وغیرہ ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے اب ہم نے اس کے اندر صرف شائننگ لگائیں یہ بس ہمارا یہ کام ہے تو ہم اس سے واپس بند کر دیں گے اب یہ ہم شائننگ لگائیں گے اس اوپر شائننگ کیا آپ چاہیے جتنے مرضی کوٹ لگا دیں شائننگ میں کوئی ٹینشن ہے جتنی آپ کی اچھی شائننگ لگی گی اتنی آپ کی بھرائیاں ہوگی دیکھنا دستو ہم آپ کو اس پلے میں اور اس پلے میں فار کا کافی نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر اس کے اوپر ہم نے شائننگ لگائی اس کے اوپر ہم نے نہیں لگائی آپ کو کافی فار کا اندر محسوس ہو رہا ہوگا ہوگا دوستو ٹھیک ہے دوست ہم آگے بڑھتے ہیں آپ لوگوں کو لاسٹ سے دکھاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ مانک میں ضرور بتا دیجئے گا اور ایسی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگ کرتے ہیں ہماری آپ لوگ ویڈیو واش پوری کرتے ہیں انہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں کر لو سبسکرائب ٹھیک ہوگا دوستو ہم لوگ کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اللہ